اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو شاید جمیل قریشی آپ سے مخاطب ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے کچھ عرصے کے بعد میں تقیدہ اپنی ویڈیوز کا آغاز کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ کی اوصلہ افضلی جاری جائے گی دوستو اس دنیا میں تین چیزیں سب سے زیادہ قیمتی ہیں وقت، صحت اور پیسہ کہ آپ اس بات سے متفق ہیں نہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آپ کی سوچ بدل جائے گی اور آپ بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے میرے دوستو جب ہم چھوٹے تھے تب ہم کھیلتے تھے تب ہی گرد، تلپارکس، تلپارکس، تلپارکس کھلنے کا شوق رکھتے تھے تب ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر، ٹینشن یا جمداری نہیں ہوتی تھی تب ہمیں نئی سے نئی چیزوں کو دیکھنا ان کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا تھا پر تب ایک عام سی بات تھی اور وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس تب وقت اور سیت ہوتی تھی جبکہ پیسہ نہیں ہوتا تھا آہستہ آہستہ جب بڑے ہوئے سکول کالٹ جانے کے بعد جب جاب لگ گئی تب بچوں، گھر اور کام کی پنشن ہمیں بہت پریشان کرتی ہے کربار کو آگے لے کر جانا ہے گھر کی افاظت کرنا ہے اور بچوں کی اپسی پروش کرنا ہے یہ سب ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے تب ایک بات مشترک ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ تب سیت بھی ہوتی ہے اور پیسہ بھی مگر وقت نہیں ہوتا تب دوستوں کے ساتھ دیکھنے کا ٹی وی دیکھنے کا لائف کو انجائے کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا لیکن جیسا ہی ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی شادی ہو جاتی ہے اور ہم تب سات سال کے ہو چکے ہوتے ہیں تو اب ہمیں نہ تو کام کی فکر ہوتی ہے نہ ہی کوئی اور تب تک ہمیں زندگی بہت کچھ سکا چکی ہوتی ہے اور پنجابی کا ایک لفظ ہے جسے ہم سیانے بزرگ کہتے ہیں بن چکے ہوتے ہیں اور تب بھی ایک بات مشترک ہوتی ہے دوستو کہ تب ہمارے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے اور وقت بھی ہوتا ہے لیکن صحت نہیں ہوتی اس لئے دوستو ہماری زندگی میں یہ تین چیزیں انتائی ضروری ہیں اگر ان میں سے ایک کو بھی زیان کر دیتے ہیں تو ہماری زندگی پریشانی اور مشکلات سے گزرتی ہے وقت جو آج دنیا کی تین تیلنگ چیز مانا جاتا ہے کہتے ہیں وقت کو ہم زیان نہیں کر رہے بلکہ دراصل وقت ہمیں زیان کرتا ہے جو اس کو زیان کر دیتا ہے تو پر وقت ہاتھ نکلنے کے بہت پچھتا ہے پر عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس لئے وقت کی قدر کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں اللہ کو یاد کریں تو باستقفار کریں تقویٰ اختیار کریں آج سلیم کی تعلیمات پر زندگی گزارنے والے بنیں عبادت گزار بنیں گھر والوں کو وقت دیں اچھے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں اور اچھی سے اچھی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کی زندگی خوبصورت اور پرسکون ہو سکے میرے دوستوں اس دنیا میں پیسہ بھی قیمتی ٹوئی چیز ہے دنیا میں ہر شخص پیسے کا دکھاوا کرنے میں لگا ہوا ہے ہر کوئی خود کو امیر دکھانے میں مصروف ہے جبکہ یہ لوگ حقیقت میں دل سے غریب ہوتے ہیں جیسا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کول ہے کہ میں نے بہت سے غریب لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں میرے دوستوں پیسہ دنیا کی وہ بائی چیز ہے جس سے آپ دنیا کی باقی چیزیں خرید سکتے ہیں مجھے وارن بفر کی دو لائنز بہت اچھی لگتی ہیں وہ کہتے ہیں اگر آج تم وہ چیزیں خرید ہوگے جس کی تمہیں ضرورت نہیں تو کل کو تم وہ چیزیں بیچو گے جس کی تمہیں اشد ضرورت ہوگی اس کے بعد دنیا کی سب سے اہم چیز صحت ہے جس کے بارے میں کہوں گا کہ جب اگر تم موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے کلام ہوا اور عرض کی یا رب العالمین اگر آپ موسیٰ ہوتے تو اپنے اللہ سے کیا مانگتے ہیں تو بڑا پیارا جواب ملا کہ ہے موسیٰ میں اپنے رب سے صحت مانتا دوستہ اسی طرح سے بزرگوں کا کول ہے تندرستی ہزار نعمت ہے اگر صحت نہیں ہے تو دنیا کی قیمتی سے کم تو چیز بہتار ہے ہم میں سے بہت سے لوگ پہلے پیسہ کمانے کو چکر میں اپنی صحت خراب کر رہتے ہیں اور بعد میں صحت کمانے کو چکر میں پیسہ زائیں کر رہتے ہیں اس لیے جب آپ ینگ ہو تو اپنی صحت کا خاص کیا رکھیں بہتار اور جنگ فور کھانے سے پریز کریں اگر کھائیں تو مناسب ورزش کریں اپنے وزن کو مناسب رکھیں ایسی چیزیں جو آپ کی صحت کو خراب کر رہی ہیں ان کو خود سے دور رکھیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آگے ہوگی کہ دنیا کی یہ تمام یہ تین چیزیں سب سے زیادہ قیمتی ہیں جیسا کہ وقت صحت اور پیسہ امید ہے آپ ان تین چیزوں کی خاص قدر کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ ہم سب کو ایمان قوت صحت کی دولت سے مالا مال کریں اور ہم سب کامیون اصر ہو شاہ جلیل کو اجازت دیں اللہ مجبار